موسیقی اس کے بعد ویپوریٹر کونسا استعمال کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کمپریسر بھی ہے اور کڈنسر بھی ہے ویپوریٹر بھی ہے اور فین موٹریں بھی ہمارے پاس دو موجود ہیں تو کمپریسر کی کپیسٹی ہے ایک بڑا پانچ کی اور جو کڈنسر ہے ہمارے پاس اس کی کپیسٹی ہے ایک بڑا چار کی اور اس میں جو پائپ استعمال ہوا ہے تھری ایڈ کا پائپ ہے تقریباً بیس فوٹا ہے اس کے اندر پائپ اور ہم اس میں جو ویپوریٹر استعمال کریں گے یہ دو ویپوریٹر ہیں اور اس میں جو پائپ استعمال ہوا ہے یہ تقریباً تیس فوٹ پائپ ہے اور یہ ویپوریٹر نو فراز فریج کے ویپوریٹر ہوتے ہیں یہ مائنس ڈگری کے ویپوریٹر ہیں اور جو ہم بزار سے پرچیز کرتے ہیں اسی اس کا جو ویپوریٹر ہوتا ہے وہ پلس ڈگری کا ہوتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے کو تو چھوٹے ویپریٹر لگ رہے ہیں لیکن اس کی کولنگ زیادہ ہوتی ہے یہ مائنس ڈگری کے ٹمپریچر کے ویپریٹر ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کو آپس میں جوائنٹ کر کے آپ کو بتائیں گے انڈور کو اور آؤڈور کو کیسے جوائنٹ کرنا ہے اور اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلتی سے سکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکم پر کلک کرنے تاکہ ہماری جو بھی نیکسٹ ویڈیو آنے والے ہیں اس کا نوٹرکیشن بھی اب تک پہنچ سکے تو اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے تو آئیے موسیقی 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 گے فیلٹر کے آگے کیپلی ٹیوب لگائیں گے تاکہ ویپوریٹر کے اندر سپری ہو سکے اور وہ برف جما سکے تو اس کے بعد ویپوریٹر کا جو آہود کا پائپ ہوتا ہے وہ سیکشن کا پائپ ہوتا ہے کہ جب گیس واپس آتی ہے تو سیکشن کے ذریعے کمپریسر کے اندر آ جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے اسی طرح سرکولیٹ کر دی رہتی ہے تو کمپریسر کے اندر جو ہم نے گیس اس سرکٹ کے اندر گیس ڈالی ہے وہ تین سو گرام گیس ڈالی ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو انڈور چلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے ڈگری کی ڈیفرنس پہ ہوا پھینکتا ہے تو یہ اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روم ٹمپریچر جو ابھی تک ہے وہ کمرے کا روم ٹمپریچر 36.3 ہے پلاس تو ابھی ہم انڈور کو چلاتے ہیں چلا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے ڈیفرنس کی ہوا بھینکتا ہے تو یہ ہم ادھر اس کو رکھ لیتے ہیں یہ ابھی ہم فین موٹر چلاتے ہیں ہم نے فین موٹر اس کی چلا لی اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ڈیفرنس پہ ہوا پھینکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روم ٹمپریچر 35 ڈگری ہے اور جو ہوا پھینک رہا ہے انڈور وہ 15.2 ڈگری کی ہے 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 چیک کریں گے کہ کتنی دیر میں کمرے کو کول کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو فٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی فٹنگ بنائی ہے یہ کٹنسر کے ساتھ فیلٹر لگایا ہے فیلٹر کے ساتھ ہم نے دو وال لگا دے ہیں سیکشن سیکشن کا اور ڈسچارج کا تاکہ اگر اس کو اتار کے کسی دوسری جگہ پر فٹ کرنا ہو تو آپ کی گیس زائی نہ ہو گیس ٹور کر سکیں تو اس لیے ہم نے اس کے یہ دو وال لگا دی ہیں اور اس کو جب کمرے کے اندر ہم فٹ کریں گے تو اس کو کیپری ٹیوب ہے جو وہ ہم باہر اس کو کیپری ٹیوب لگائیں گے تو سیکشن کا پائے بھی ہم ادھر باہر اس کو لگا دیں گے تو اب ہم اس کو کمرے کے اندر فٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنی دیر میں کمرے کو کول کرتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ویدی بلا پاہ تو سکتهiza تھا توڑی کل سبに کم مالزت خوبصم توڑی کم مالزänd Holiday توڑی کن تoke حباب توڑا موسیقی 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 موسیقی